بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیرہیت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کو معلوم ہے کووڈ نائنٹین کا جو نیا ورین اومی کرون آیا ہے جو کہ افریقہ سے نکلا تھا تو اس کی وجہ سے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر جو افریقہ کے ویزا فری کنٹری تھیں وہ بند کر دیئے گئے ہیں پندرہ دن کے لیے آپ کوئی بھی پاکستانی پندرہ دن تک افریقہ نہیں جا سکتا اور اگر کوئی اس وقت تک افریقہ میں ہے تو آپ کو ڈریکٹ فلائٹ نہیں ملے گی اور اگر آپ افریقہ سے دبئی یا ٹرکی آتے ہیں تو وہاں پر ہی آپ کو پندرہ سے پیس دن تک کورنٹین کرنا ہوگا تو پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر یوگانڈا ہے مادگاسکا ہے زمباوے ہے زمبیا ہے اس کے بعد بینن ہے یہ جتنی بھی افریقہ کی کنٹرین ہے یہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر ویزا فری ہے ای ویزا ہے یا ویزا اون آرائیول ہے لیکن اومی کرون کی وجہ سے جو کہ افریقہ میں بہت ہی تیزی سے پھیر رہا ہے تو اس سے بچنے کے لیے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس میں یہ نوسمنٹ کی ہے کہ اومی کرون سے بچنے کے لیے کم سے کم پاکستانی اس وقت افریقہ کی طرف روح کریں تو اس وجہ سے یہ پبندی لگائی گئی ہے لیکن اگر آپ کسی دوسرے کنٹری میں ہیں پاکستان کے علاوہ آپ دبائی میں ہیں ٹرکی میں ہیں یا کسی اور کنٹری میں ہیں تو آپ وہاں سے اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں فیلحال پاکستانی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے سٹیزن کو افریقہ جانے کی اجازت نہیں دیتی اور اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے کنٹری ہیں جیسے کہ امریکہ کینیڈا ریشیا اسٹیلیا نیوزی لینڈ اور آلموسٹ جتنے بھی شینجن کنٹری ہیں ان سب نے افریقہ سے آنے والی تمام کی تمام جو پروازے ہیں جو فلائٹیں ہیں وہ بند کر دی ہیں تیس دن کے لیے نیدر لینڈ میں آپ کو معلوم ہے پانچ امی کرون کے جو پازیٹیو کیس تھے وہ پائے گئے تھے جس کی وجہ سے جتنے بھی جو ائرپورٹ تھا نیدر لینڈ کا وہ ٹوٹلی بند کر دیا گیا تھا اور جتنی بھی جو فلائٹ تھی جو آنے والی تھی افریقہ کے مختلف کنٹری سے تو اس کو ٹوٹلی جو فلائٹس ہیں ان کو بند کر دیا گیا تھا بین کر دیا گیا تھا اس وقت جو نیدر لینڈ کے اندر حالات ہیں وہ تین سے چار سٹیز ایسے ہیں جن میں پندرہ سے چودہ دن تک ٹوٹلی جو کرفیو ہے جو لاکڈون ہے وہ لگا دیا گیا ہے کیونکہ پانچ امی کرون کے جو کیسز ہیں وہ پائے گئے تھے اس کے علاوہ اور جتنی بھی کنٹری ہیں انہوں نے افریقہ کے سٹیزن کے اوپر پبندی لگائی ہے کہ کوئی بھی افریقہ سٹیزن اس وقت کافی بڑے بڑے کنٹری میں انٹری نہیں لے سکتا ہر کنٹری نے اپنی ایک علیدہ سے جو ٹریول اپ ڈیٹ ہے وہ بتائی ہے تو جس میں پاکستانی بھی ہے پاکستان میں بھی کوئی بھی افریقہ کا سٹیزن اٹھائیس دسمبر تک نہیں آسکتا تو اگر آپ پاکستانی پاسپورٹ رکھتے ہیں تو آپ یوگانڈا کینیا بینن اور ملاوی مادگاسکا زمباوے زامبیا یا جتنی بھی افریقہ کی ویزا افری کنٹری ہیں ای ویزا کنٹری ہیں ویزا آن رائیول کنٹری ہیں ان میں آپ دسمبر میں ٹریول نہیں کر سکتے موسیقی